اس وقت میں موجود ہوں ٹانٹا کاہرہ روڈ پر جہاں پر ابھی جو ہے ڈرائیور یونین نے جو ہے بند کی کال کی ہے حالانکہ روڈ کو بند نہیں کیا گیا ہے لیکن انہوں نے جو ہے اپنی اپنی گاڑی کو جو ہے کھڑا کیا ہے اور کہا ہے کہ روڈ کی خستہ حلق کی وجہ سے آنے والے وقت میں کوئی بھی حادثہ پیش آئے گا تو آنے والے وقت میں ڈپارٹمنٹ پی ایم جی سوئی اس کا ذمہ دار رہے گا اس لئے انہوں نے جو ہے وقت کی گنیمت کو سمجھتے ہو انہوں نے اس سے پہلے احتجاج کیا کہ روڈ کو صاف کیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں کوئی حادثہ نہ ہو چلی ہمارے سب موجود ہیں یہاں پر کچھ ڈرائیور حضرات موجود ہیں جی آپ کا نام اکتر حسین جی کیا کہنا چاہیں گے کیوں آپ نے روڈ باند کیا ہے سر جی ہمارا جو یہ ٹانٹا کا روڈ ہے یہ بہت خراب ہے ایڈمیٹیشن سے ہم نے کافی اپیل کی سرپنس نے فون کیا اے ڈابل ای کو انہوں نے کہا کہ ہم نے مشینیں بھیجی لیکن موقع پر کوئی مشین نہیں آئی روڈ بہت زیادہ خراب ہے ہم نے روڈ باندھ نہیں کیا ہے ہمارے پاس اپنی گاڑیاں ہیں ہم نے گاڑیاں باندھ رکھی ہیں ہم تب تک گاڑیاں نہیں چلائیں گے جب تک روڈ ساپ کلیر نہ ہو تو آپ نے آئی تک ڈپارٹمنٹ سے ڈپارٹمنٹ سے کیا کہتے ہیں کوئی بات وغیرہ کی ہم نے بات کرائی سرپنس سائبان سے ممبر سائبان سے لیکن ان کا کہنا ہے کہ کال یعنی کی جو ٹانٹا کا سرپنس شبیر احمد ہے اس نے کال میرے سامنے فون کیا اے ڈبلی صاحب کو کہ آپ مشین بھیجیں روڈ ٹھیک کریں لیکن انہوں نے واپس جواب دیا کہ ہم نے مشین بھیجی تھی اور ہم نے روڈ کلیر کرا دیا ہے لیکن ہم اسی روڈ پہ چلتے ہیں ہم نے کوئی مشین نہیں اس روڈ پہ دیکھی جو کہ روڈ کو ساپ کرے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ جب بھی بات کرتا ہے کہ مشین بھیجی گئی ہے حالانکہ دو گھنٹے یا ایک دن کے لئے بھیجتا ہے بعد از جب وہ مشین واپس آتی ہے تو ہزاروں دنوں کا جو ہے وہاں پر عجرت نکالی جاتی ہے افسوس کا مقام ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے آج بھی راحت کا راحت کے سانس لینے سے بھی جو ہے یعنی کہ ان کو رکھا گیا ہے آئے ہم اور مزید بات کرنے کی کوشش کریں ہمارے صرف یہاں پر فرید حمل صاحب موجود ہیں جو کہ اسی پنچائت اور اسی علاقے سے تعلق رکھتی جی کیا کہنا چاہیں کہ روڈ کی خست حالت اتنی ہے کہ آج آپ نے جو ہے دھرنے پہ آئے ہوئے ہیں تو کیا لگتے ہیں آنے والے وقت میں یہ جو ہے دپارٹمنٹ ہے کہ آپ کی مانگ پوری کرے گا یا نہیں اور روڈ کی خست حالت کتنی ہے بلکل جی ہم دو مہینے سے ان کو بولتے چلے آ رہے ہیں کہ روڈ کو صاف کرو جیسے ہی مشین اوپر پہنچتی ہے تو ویسے ہی اس کا تیل ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی مشین اوپر پہنچتی ہے ویسے ہی وہ بولتا ہے میرا تیل ختم ہو گیا آگے اس نے جیسے وہ پیچھے جو ملبہ آتا ہے وہاں سے وہ روڈ کو آگے ملبے سے نکال لیتا ہے آج ہم ایڈمیٹیشن سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے روڈ کو باندھ رہا گیا روڈ کو باندھ نہیں رکھا بلکہ ہم نے اپنی گاڑیاں کو باندھ رکھا کیونکہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کچھ ہو جائے گا اس کا ذمہ دار کون ہے ایڈمیٹیشن ہوگا اس کے ذمہ دار یا تو ہماری کو لکھ کے دے کہ قال اگر کوئی حادثہ ہوگا تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں آپ گاڑی چلا ہو ایسے تو یہ ٹرافک والے اپنا رول تو ادھر نباتے ہیں یہ نیچے نیچے تو یہ اپنا رول نباتے ہیں ڈیوٹی کرتے ہیں لیکن اوپر پاتا ہے نہیں ان کو کیا خست حالت ہے روڈ کی روڈ کی بہت زیادہ خاص ہے اس لیے ہم تاصلدار سے بھی روکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ابھی اپنی گاڑی سٹارڈ کر کے تھوڑا ٹانٹہ جائے وہ بٹوگڑا سے ٹانٹہ تک روڈ کو دیکھے کہ ہے کیا حال ہے ہم جھوڑ بولتے ہیں کہ ساج بولتے ہیں کال بھی ایک گاڑی بڑی مشکل سے بچ گئی ہے کیونکہ وہاں باندھے باندھے مشین والا جس ٹائم بھی آتا ہے وہ رات کو آتا ہے رات کوئی واپس آتا ہے بولتا جی میں نے کر دیا جو کر دیا وہ کر دیا تو اس لیے ہم ایڈمٹیشن سے پوریتہ سلدار صاحب سے ڈی سی صاحب سے روکویسٹ کرتے ہیں کہ ٹانٹہ روڈ پہ جو ہے ملبہ ہے مشین بھیجی جائے ملبہ ہٹایا جائے جو ملبے پہ روڈ ہے روڈ جو پیچے کھو دی گئی ہے اس کو نکالا جائے آگے نئی روڈ نکالی ہے انہوں ملبے کے اوپر بٹوگڑا سے ٹانٹہ تک جو بھی روڈ ہے وہ ملبے کے اوپر اور جو بھی گاڑی آتی ہے اس ملبے پہ آتی ہے گاڑی چلتی ہے تو اور اس پہ رہنے کا خاطرہ ہوتا ہے ہم کو جب بھی ٹانٹہ سے نکلنا ہے ہم نے پہلے ہم نے کال کرنی ہے کہ کوئی ڈرائیور نیچے سے تو نہیں آیا اگر کوئی ڈرائیور نیچے سے کوئی گاڑی آتی ہے اس کو بولتے ہیں ہم پہلے سائیڈ پہ بیٹھ جاؤ کیونکہ ٹانٹہ سے بٹوگڑا تھا کوئی بھی کراسنگ کی جاگہ نہیں ہاں تو افسوس کا مقام ہے کہ جو پی ایم جیسوی ڈپارٹمنٹ ہے اتنا لاپروہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے جو اپنا گھر بنانے کے لیے جو ہے لاکھوں روپے نکالے گئے ہیں لیکن لوگوں کا کچھ نہیں سوچتے ہیں شرمانی چاہیے اس ڈپارٹمنٹ کو جو ایٹوٹائزمنٹ کرتا ہے کہ ہم نے جو ہے جو وہ کشمیر کے اندر جو ہے اتنی بڑی جو ہے ڈویلپمنٹ کی کہیں روڈوں پر جو ہے بلیک ٹاپ کیا کہیں جو ہے اتنی لینس کی جو ہے روڈ بنائی لیکن جو ہے گرونڈ پر ان کا کوئی بھی ناظر نہیں آ رہا ہے اگر ہم بات کریں گے ٹانٹہ روڈ جو پچھلے نام سال یا دس سال سے بن رہی ہے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے دس سال میں جو ہے ایک علاقہ جو ہے ڈویلپمنٹ کے لیے نہیں بلکہ ڈویلپٹ بن جاتا ہے لیکن انہوں نے جو ہے ایک روڈ کو مکمل نہیں کیا ہے افسوس کا مقام ہے آخر جو ہے یہ آفیسر جو ہے کیا یہ رشوت کھانے کے لیے یہاں آتے ہیں ہمارے علاقے میں اور روڈوں کو خست حالت کرتے ہیں ان کا جو ہے کم سے کم ان پر جو ہے کاروائی کی جا نیچے اور ٹانٹہ روڈ کو جو ہے فیلحال کچھ دنوں کے لیے جو ہے اسے ریپیرمنٹ کرنا لازمی ہے کیونکہ حال برباری اور بارشوں کی وجہ سے جو ہے اسے کافی نقصان ہوا ہے امید کریں گے کہ یہ لوگوں نے جو احتجاج یہاں پر کیا ہے یہ جو ہے ان کا احتجاج جو ہے یعنی کہ اس کو جو ہے بلکل جلد جلد جو ہے اس کا فل ملے گا امید کریں گے جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے گے تاکہ ان کو بھی شرم آجائے کی جو ہے ہمارے علاقے کی روڈے کیسی ہو جو ہے ہم نے روڈے بنائیں ان کی خستہ حالت کیسی ہے باقی بنے رہیں ہمارے ساتھ پوری اپ ڈیٹ کے لیے